بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ہوتے ہو کہ آپ لوگ سے ٹھیک ہوں گے سو لاس لیکچن میں ہم نے جو ہے وہ ایجیکس اور جیسن کو بہت تھورری پڑھا ہے کہ ایجیکس کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ پوپرٹیز کیا ہیں اس کی میرٹس کیا ہیں ڈی میرٹس کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ہاؤ نو جو ہے ہم نے لی ہے اس کے بارے میں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے ایجیکس اور جیسن کا کون سکت پتا ہو یہ تھوڑا سا ڈیویلپ کرنا اور اس کے پر پروگرامنگ کرنا وہ آپ لوگ کو جو ہے نیکس سمیسٹر میں یا جو ہے ویب کی جو ہے وہ یا ڈیٹا بیس کی جو ہے وہ ٹیچر ہیں وہ بتا دیں گے ہم تو صرف جو ہے وہ اس کو تھیوریٹیکلی کور کرنے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ورک کس طرح کرتا ہے اور اس میں کون کون سے میرٹس ہیں اور نی میرٹس ہیں ایجیکس ہم نے پڑھا ایجیکسی تکنیک فور کریٹنگ فاسٹ اور ڈینیمک ویب پیجز سو اس کو ہم نے جو ہے وہ تھارالی پڑھا آپ کو اگزیمپلز کے طرح بتایا اور اس کی ورکنگ بتائی کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے پھر ہم نے جیسن پڑھا ہے جیسن کیا ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے ڈیٹا کو اکسچینج کرنے کے لیے جو ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جیسن کہتے ہیں سو آج جو کلاس ہمارا ٹاپک ہے سرچ انجن اپٹیمیزیشن اپنے آب میں ایک سبجیکٹ کے طور پر بولا جاتا ہے اس کو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں یا بتانا چاہوں تو سو ہم اس کو بہت طرح نہیں بتا سکتے صرف آپ کو اس کا انٹرڈکشن دے دیتا ہوں اس میں چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں یہ ہوتا کیا ہے ورک کیسے کرتا ہے پھر اس کا ایک انٹرڈکٹری لیکچر جو ہم آپ کو دے دیتا ہوں یہ بہت جو ایک الگ فیلڈ ہے یہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن کی اس پہ کام ہو رہا ہے لوگ ملین آف جو ہے وہ ملین روپیز لکھو کروڑر پیس سے کمارے ہیں یہ اپنے آب میں ایک بزنس بھی ہے سرچ انجن اپٹیمیزیشن سو جیسے جیسے جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں جیسے جیسے انٹرنیٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ الگ الگ طرح سے بزنس سٹارٹ ہو رہے ہیں سرچ انجن اپٹیمیزیشن آج ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ میرٹس کیا ہیں ڈی میرٹس کیا ہیں اور یہ جو ہے کیا چیز ہوتی ہے سو اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے ایکسپیرمنٹ کے طور پر تھوڑا سا تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن دیتے ہیں انٹرنیٹ میرا آف ہے جیسٹ ویٹ فور ٹو منٹس کلاس ٹھیک ہے اگر جیسے یہ ایک سرچ انجن ہے گوگل آپ لے لیں آپ جو ہے یاہو لے لیں بینگ لے لیں یہ ایک طرح کے جو ہے وہ سرچ انجن ہے ٹھیک ہے اگر میں ادھر کوئی بھی جو ہے وہ کی ورڈ سرچ کرتا ہوں جیسے میں نے کیا انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس ریزرٹ آ رہا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ والی جو ہے ویکی پیڈیا یا کوئی بھی ایسی ویب سائٹ اس کے بعد یہ جو ہے رم سین جو ایڈوکیشن جو ہے ویٹایوہ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے دوسرے نمبر پر ہی کیوں آئی ہیں جبکہ اس کے ریزرٹ سے دیکھیں اب کاؤنٹ بھی کرنے مشکل ہیں جو ہے تقریباً چھے عرب ریزرٹ ہیں اس کے مطلب اس ورڈ پہ آپ کو اتنی ویب سائٹس مل سکتی ہیں انٹرنیٹ پہ یہ اتنا جو ہے وہ یہ ورڈ اس اس ویب سائٹ پہ اس اس پیج پہ پڑا ہو جیسے آپ کسی لائبریلی میں جائیں اور آپ کا لائبریلین جو ہے آپ اسے کہیں کہ یار نا مجھے اسداللہ غالب کی جو ہے وہ فلان دیوان چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اپنی ساری بکس میں سے چھانے گا اور وہ والا دیوان نکالے گا اب آپ اس کو اور ڈپٹ میں جائے کہتے ہیں کہ مجھے اسداللہ خان غالب کے فلان دیوان میں سے مجھے فلان غزل چاہیے تو وہ وہ غزل بھی نکال کے دے گا اب یہی کام گوگل کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرتا ہے اس کے پاس ملین ٹریلین ویب سائٹ ہے تو وہ ویب سائٹ کو جو آپ نے کی ورڈ سرچ کیا ہے اس کی ورڈ کے مطابق آپ کو ریزائلٹ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا دیکھیں اس نے بتایا کہ 0.69 سیکنڈ میں میرے پاس ریزرٹس اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنی ویب سائٹ یا اتنے بلوگز یا اتنے جو ہے وہ کانٹینٹس میں آپ کا یہ والا کی ورڈ جو ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی پڑا ہوا ہے اب کوسٹن یہاں پہ یہ آجاتا ہے کہ یہ ویکی پیڈیا یا یہ والی سائٹ کی پہلے دوسرے نمبر پہ کیوں آئی ہے مجھے پہلے دوسرے نمبر پہ ہی کیوں شو آئی ہے صحیح ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن کا کام سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں جیسے کلاس اگر آپ چاہیں کہ میری جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ میری ویب سائٹ پہ لوگ آئیں ٹریفک آئے لوگ میری ویب سائٹ پہ آ کے سرچ کریں لوگ میری ویب سائٹ کو آ کے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کی ویب سائٹ زیادہ سے زیادہ رینکنگ پہ آئے گی زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنا شروع کریں گی تو اس سے کیا ہوگا آپ کی ویب سائٹ کی گوگل پہ رینکنگ بڑھے گی ٹھیک ہے جب رینکنگ بڑھے گی تو آپ کی ویب سائٹ کی ورث بڑھے گی آپ اس پہ ایڈز لگائیں گی ایڈز بڑھا اسے پیسے لیں گے ٹھیک ہے گوگل آپ کو پی کرنا شروع کر دے گا کہ آپ کی ویب سائٹ لوگ زیادہ سے زیادہ گوگل سرچ انجن پہ سرچ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ آپ کو پی کریں گے لوگ جیسے اگر یہ ابھی ہمارا کوئی سپورٹس ایونٹس ہو یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو تو ہم جلدی سے پیسل کھولتے ہیں ٹھیک ہے کھولتے ہیں نا ویب سائٹ تو ہمارے پاس الگ الگ لنک آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ویب سائٹ جو سب سے اوپر ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے رسی کو بھاگتے ہیں ہم جو ہے جیسے میں نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ورڈ سرچ کیا اب میرے پاس نیچے آئیں تو یہ کتنے ہی پیج پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہی پیج پڑے ہوئے ہیں میں ان پہ نہیں جا رہا میں حد جو ہے وہ فرس چھ سات جو لنک سرچ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو واپس تابہ جاتا ہوں کچھ اور کی ورڈزیں ٹائپ کرتا ہوں کچھ اور لکھتا ہوں کہ مجھے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ کچھ ملے میں لکھ دیتا ہوں آئی ٹی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ریلیٹڈ مجھے کچھ چیزیں ملے تو کیا کرتا ہوں میں کہ اپنا کی ورڈ ڈھونڈ رہے کی کوشش کرتا ہوں پر آگے جو پیجز پہ بہت مشکل لوگ جاتے ہیں سو جو پیچھے پی ایب سیٹ پڑی ہوئی ہے نیچے والے پیجز میں پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہیں ان کے رینکنگ کام ہیں سو یہ جو ویب سیٹ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ویکی پیڈیا ہے یہ والی ویب سیٹ اگر میں کھولتا ہوں اس پہ لوگ ایڈز دیں گے ٹھیک ہے لوگ ایڈز دیں گے اور آپ کو پی کریں گے آپ کی ویب سیٹ جو رینکنگ پہ ہے وہ پی ہوگی کیونکہ اس پہ ٹریفک کا لوڈ سب سے زیادہ ہے دیکھیں دیکھیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی ویب سیٹ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کروڑوں کم آ سکتے ہیں سو یہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے اور جو ہے یہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے جیسے آپ نے اگر کوئی اپنی ویب سیٹ کے ایڈورٹائزمنٹ اب دیکھیں آپ نے اسی ویب سیٹ کی کہ میری ویب سیٹ جو رینکنگ پہ آئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ویب سیٹ کی جو آپ ویب سیٹ بناتے ہیں یوٹیوب چینل بناتے ہیں یا فیس بوک کا کوئی پیج بناتے ہیں آپ دوستوں کو شیئر کرتے ہیں ورس اپ گروپ میں دیکھتے ہیں بیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں یار میرا چینل سبسکرائب کرو آج کل ٹرینٹ چلا گا یار میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرو ٹھیک ہے لائک کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو چار دس گروپ میں بیج لیں گے پندرہ بیس گروپ میں بیج لیں گے اس سے آپ کے کچھ پانچزار چھہزار ویورز بن جائیں گے بس اس سے زیادہ نہیں بنیں گے تو یہ بہت جو ہے وہ ایک مین سا اور بڑا چھوٹا سا ذریعہ ہے آپ اس سے زیادہ سبسکرائبر یا ویورز نہیں بنا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہے سیکنڈ چیز کیا ہے سیکنڈ چیز اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی جو ہے رینکنگ پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے لئے پے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ایڈز یوٹیوب میں اکثر ایڈز آتی ہیں اور وہ جو ادھر جو ایڈز میں اپنی جو ہے وہ ایڈویٹیزمنٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک پہ ایڈویٹیزمنٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں آپ انہیں پے کرتے ہیں وہ بہت مہنگا طریقہ ہے اس سے بھی ہمیں کو پانچ ساتزار اور مل جائیں گی پر لکھوں میں ٹریفک لانے کیلئے لکھوں میں جو ہے وہ لوگوں کو ویب سائٹ پہ لانے کیلئے اور فری آف کاسٹ اس کے لئے جو ہے وہ جو طریقہ یوز ہوتا ہے اس کو اورگینک کہتے ہیں اورگینک سرچ اورگینک سرچ کے طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ملین آف یوزر ملین آف ٹریفک کو کیا کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ لانا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ جو طریقہ ہے یہ جو اس طرح ویب سائٹ کو رینکنگ بلانا اس کو کہتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن کہ آپ کی جو ہے آپ کا سرچ انجن آپ کی ویب سائٹ کو آپ کی ڈیٹا کو اپٹیمائز کریں ٹھیک ہے سو دیکھیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک تھیم سا دے دیا ہے میں نے کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن کیا ہوتا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن is a practice of getting targeted traffic to the website from a سرچ انجن organic ranking یہ میں نے دونے چیزیں آپ کو بتا دیئے common task associated with SEO including creating high quality content optimizing content around specific keyword and building back links سو ہوتا ہے کیا ہے کلاس دیکھیں جب بھی آپ کوئی ویب سیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ویب سیٹ بنا لی ہے آپ جاتے ہیں سارے ویب سیٹ آنرز کیلئے جو ہے وہ گوگل نے ایک facility provide کی ہے کہ آپ گوگل ویب ماسٹر پہ جاتے ہیں آپ گوگل کو خواب تو نہیں آگیا کہ آپ نے ویب سیٹ بنا لی ہے تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ بھائی میں نے یہ ویب سیٹ بنا لی ہے آپ ادھر جاتے ہیں آپ اپنے گوگل ویب ماسٹر کو بتاتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ میں نے www.olx.com بنائی ہے ٹھیک ہے تو آپ میری اس جو ہے وہ کی ورڈ کو اس ویب سیٹ کو رینکنگ دے اپنے حساب سے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کی ویب سیٹ رکھ لیتا ہے اور اس کو رینکنگ دینا شروع کر دیتا ہے اب جتنے لوگ آپ کی ویب سیٹ پر زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے وہ اس حساب سے اس کو رینکنگ دیتا جائے گے ٹھیک ہے دنیا میں جتنے لوگ www.olx.com سرچ کریں گے اس حساب سے www.olx.com رینکنگ دینا شروع ہو جائے گا تو اب یہ سارے کام جو ہے وہ کس کے پر ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں جو رینکنگ ہے یہ کون کرتا ہے یہ گوگل کرتا ہے اپنے אלگوریہذمز کے پر اس کے پچھے بہت جو ہے وہ الگوریہذمز یوز ہوتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ کو کیا کرتے ہیں رینک کرتے ہیں اب یہ ایلگوریہذم جو ہے وہ بہت ہی سیکرٹ ہے سو اس کا یہ ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر الگوریتم جو ہے ایک سیکونس سے چل رہا ہے تو مجھے یا کسی بھی ہیکر کو یا کسی بھی الگوریتم ایکسپرٹ کو پتہ چلے گا کہ یہ الگوریتم اس جو ہے وہ سیکونس سے جو ورک کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا جب چاہے گا اپنے مرضی سے الگوریتم میں جو ہے وہ چینجنگ کرے گا اور اپنے جو گندے رینک والی جو بیکار جو ویب سائٹ ہے اس کو رینک ون پہ لے گا لوگ اس پہ پیسل گائیں گے لوگ اس پہ ایڈویٹیزمنٹ کریں گے اور وہ جو کہہ کرے گھر بیٹر لکھ حکم آ دے گا تو اسی لیے جو ہے یہ کیا کرتی ہے جو الگوریتم ہے یہ روز باروز چینج ہوتے رہتے ہیں ان کی سیکونسنگ جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کا جو کوڑ ہے وہ کیا ہوتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے تو ان جو ہے ان ویب سائٹ پہ ہم جائیں گے اور اپنا جو ہے وہ ویب سائٹ رکھیں اور بتائیں گے کہ اس کو آپ کیا کریں رینکنگ دیں اچھا SEO is about improving a site ranking in an organic or non-organic section of our search result یہ میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں the main benefit of ranking for search specific keyword is that you can get free traffic to your site month after month اب کیورڈ کیا ہوتا ہے anything that you have right in your google section search section اب کچھ بھی جو ہے وہ اس میں write کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کا keyword ہوتا ہے آپ نے ادھر کچھ بھی لکھا ہے آپ نے ادھر کوئی گانا لکھ دیا ہے کوئی آپ نے جو ہے وہ کوئی book کا نام لکھ دیا ہے کچھ بھی لکھ دیا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا keyword ہے تو اس keyword کو لے کر وہ کیا کرتا ہے جو ہے آپ کی ویب سائٹ search کرتا ہے so keyword keyword بہت امپورٹن ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ بہت سی چیزیں امپورٹن ہیں وہ میں آگے آپ کو ہماری سلائٹس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں یہ کیا کیا چیزیں ہوں جن سے ہماری جو ہے وہ رینکنگ بڑے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رینکنگ بڑھانے میں ہماری مددگار صاحب بتاتی ہیں so let's move forward how does it work یہ کس طرح کام کرتا ہے when you search for something in a google or any other search engine bing ہے yahoo ہے کئی search engine ہیں google ایک الگرینی search engine اور بھی کئی search engine ہیں an algorithm work in real time to bring you what that search engine consider the best result آپ جو اس پہ کیا کرتا ہے best لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ best سے best ہم کس طرح جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے so اب دیکھیں کیا کرتا ہے آپ algorithm جو ہے work کرتا ہے algorithm run ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہمیں جو ہے وہ best result آکے دیتا ہے آپ کے keyword کے حساب سے specifically google scan its index of hundred of million of pages in order to find a set of result that will best answer you search تو جو آپ نے keyword search کیا ہے اس کے حساب سے کو کیا کرتا ہے best جو ہے وہ result آپ کو show کرواتا ہے لا کے دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے کس طرح کون کون سی چیزیں جو count ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کی ranking بڑے یا آپ کی جو ہے website کو وہ proper جو ہے وہ ranking دے سکے تو relevancy سب سے جو ہے وہ important ہے relevancy کیا ہے اب آپ نے جو ہے وہ search کیا ہے جیسے میں نے example دی ہے چوکلٹ چپس کو جو ہے چپ کوکیز ریسپی آپ نے سرچ کیا اب آپ کو اس کی جگہ وہی show کرے گا جو آپ نے لکھا ہے یہ چیئر پہ ویب سیٹ بنا رہے ہیں اب لیپ ٹاپ پہ ویب سیٹ بنا رہے ہیں یہ نہیں کہ لیپ ٹاپ کے اندر آپ نے جو ہے وینڈوز اور گیٹ گھوسائے ہوئے اور ٹرکس کی اور اس طرح کے advertisement کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو relevancy content کی چیک سو جو کیا یہ ساری کے ساری ہم اسے کہہ سکتا ہے based on field patent and statement from google we know that website and webpage are ranked based on the two things relevancy ٹھیک ہے اور آگے جو آئے گی چیز relevancy پہ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے authority usefulness یہ تین چار چیزیں ہیں اس پہ جو بیس کرتا ہے صحیح اچھا that's why google look first and foremost for page that are closely related to your keyword تو سب سے جو جو آپ کی keyword کے closest page ہوگا جو بالکل جو ہے وہ آپ کے keyword سے میچ کرتا ہوگا اس لیے وہ سب سے پہلے اس page کو لا کے آپ کو شوق کروائے گا تا کہ آپ کو اپنی relevant information مل سکھیں however google does not simplify rank the most relevant page at the top that's because there are thousand of relevant page for the search term جو آپ نے سرچ کی اس پہ thousand of page ہیں وہ آپ کو کیا کرے گا relevant page دکھائے گا اس لیے آپ جب بھی ویب سائٹ بنائیں تو اس پہ ریلیونٹ جو ہے وہ content ہونے چاہیے سیکھئے سیکھئے سنگ کیا authority authority کیا ہے کہ content جو ہے وہ accurate ہے trust وردی ہے یا نہیں اس طرح نہیں وہ bogus اور بیکار اور فضول content ہے یہ بھی جو ہے وہ اس چیز پہ بھی آپ کی رینکنگ جو ہے وہ بہت matter کرتی رینکنگ کے لیے آپ کی authority بھی ٹھیک ہونے چاہیے مطلب آپ کی جو content ہے وہ relevant اور جو true ہونے چاہیے ٹھیک ہے the question is how does google know if a page is authoritative ہے بلکل accurate ہے authenticate ہے page وہ کیسے google کو دیکھے گا google جو ہے number of page اب دیکھیں ایک جو ہے وہ لنک ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی page جو ہے وہ relevant ہو ہو گا اس relevant page سے وہ باقی page وں کو کیا کرے گا جج کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جب بھی آپ اپنے ویب سیٹ بنائیں مطلب اپنے content us میں لکھا ہے تو اس میں contacts ہونے چاہیے phone can be relevant and author but if it isn't not useful google won't want to position that content at the top of the search result اگر جو نہیں ہوں گے تو وہ useful نہیں ہوں گے content تو وہ کیا کرے گا اس کو top rank پہ نہیں لے جائے گا useful کیسے مطلب دیکھیں amazon کی website Amazon اب books میں بھی ڈیل کرتا ہے اب amazon کی website میں اگر میں کوئی books type کروں گا تو انہیں پتا ہے کہ amazon کی website میں books پڑی ہوتی ہیں اور amazon کی website جو ہے وہ ranked website ہے پتلا وہ اوپر والی website شو ہوتی ہے تو usefulness کیا ہے کہ اس میں useful content پڑھا ہوا ہے اس میں بیکار bogus جو ہے وہ content نہیں پڑھا ہو ٹھیک ہے تو useful content ہو نا چاہیے جو کہ استعمال اس کا ٹھیک ہو وہ کسی کے لیے harm یا کسی کے لیے negative نہ ہو ٹھیک ہے پیج is going to rank highly on the usefulness scale گوگل major usefulness legal based on user experience signals اب دیکھیں گوگل کو یہ پتا ہے کہ کون سی ویب سی پہ کتنے clicks ہو رہے ہیں اس لیے تو ریزلٹ شو کروانے کے کابل ہوا ہے so گوگل کو پتا ہے کہ user اس ویب سی پہ کتنا آ رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ گین کر رہا ہے اور کتنی ٹریفک ہے اس پہ مطلب کسی ویب پہ سو گوگل کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے کسی بھی سی انجن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو اب آپ کی ویب سی خود ہی بتائے گی کہ وہ کتنی useful ہے ایمازون ہے تو ایمازون کتنی useful ہے لوگ لکھو لوگ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں کروڑوں لوگ ویلک کو کلک کرتے ہیں جس سے کہ ہوتا ہے آج وہ پتا چر رہا ہے کہ یہ useful content ہے اس میں useful data پڑھا ہو ہے جس کی ویلگ رینگ کرتے الگوریتم اس کو کیا کرتا ہے رینگ کرتا ہے اس کی useful ness کی وجہ سے دیکھا بات آگی کہ کس جو جو ہے وہ یوزر جو اس کے ساتھ کرتا ہے یا کر سکتا ہے گوگل sees that people really like a particular search that it will get a significant ranking boost تو اس کو کیا کر دیتے ہیں boost کر دیتے ہے رینگ کی صحیح ہے تو usefulness بھی جو ہے وہ important ہے تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت important ہے آپ کے content کے لئے آپ کی ویب سیٹ کی رینکنگ کے لئے if you have these kind of thing your website will be on the top of the rank سیانگ اب دیکھیں دو چیزیں اس میں اور ہیں organic versus paid result ان دونوں میں difference کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہے سرچ انجن result page are separated into two distance section organic and paid paid result اب organic کیا ہے organic ویسے کہتے ہیں natural کو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک website بنائی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو دے دیتے ہیں گوگل کو کہ it's totally up to you کہ آپ میری website کو rank کرو if it's able to going on the top or on the bottom ٹھیک ہے تو اگر تو وہ اس میں content useful ہے اگر اس کی authority ٹھیک ہے اگر اس میں جو کیا ہے اگر اس میں جو ہے ریلیوینسی ہے content میں then your website will be able to going on the top ٹھیک ہے تو 100% natural ہو 100% merit پہ ہو تو وہ کیا کرے گا آپ کی website کو rank کرنا شروع کر دے گا اس پہ جو ہے وہ traffic flow آ رہا ہے لوگ اس کو use کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو رہے ویب سائٹ اور ویب پیجز آن دا سبجیکٹ کے اس جو ہے پٹیکولر سبجیکٹ پہ لوگ جو ہے وہ ریلیوینٹ ویب سائٹ پہ ریلیوینٹ آرہے ہیں trust وردینس content ہے اس کے اور authorized ہیں مطلب authentication اس کی ہے اور جو ہے وہ content اس کابل ہے کہ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے second thing آتی ہے paid paid ads are completely independent of the organic listing ٹھیک ہے advertisers in the paid result section are ranked by how much they are willing to pay for the single visitor for a particular set of search result جو ads آتی ہیں pay per clicking ads دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں کوئی جاب دیتا ہوں online آپ نے ویب سائٹ کھول لی ہے اور اس پہ دیکھ ایڈ دیکھ ہیں ایک ایک ایڈ دیکھ دیکھنے کا مقصد دو ہیں ایک تو اس میں advertisement ہو رہی ہے ایڈ والوں کی دوسرا اس میں millions of جب click ہوں گے لوگ تو وہ ویب سائٹ کی ہوگی رینک ہوگی اس ویب سائٹ گوگل کا algorithm یہ تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ لوگ سچی مچی آرہے یا نہیں لوگ کو اس گوگل کو یہ ہے کہ اس پر click ہونا چاہیے اس ویب سائٹ پر جب کوئی بندہ click کرتا ہے اور website کھولتی ہے تو ایک بند آیا دو بند آیا تین بند آیا چار بند آیا تو ایڈ پر clicking آج لوگ دھکا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو منتری 5000 دیں گے آپ میں کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ کو کلک کرنا 30 سیکنڈ کے لیے پیسے لے لیتے ہیں اور جب ویب سائٹ پر کلک ہوتا ہے تو ویب سائٹ بھی کیا ہو جاتی ہے رینکڈ ہونا شروع جاتی ہے جتنے ملین آف ٹیفک اس پر آئے گی گوگل اس کو رینکنگ دے گا وہ ٹاپ ٹین میں آنی شروع ہو جائے گی صحیح ہے تو اگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے تو وہ دھوکے والی بات ہوتی ہے پیڈ جو ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی ویب پانچ چیزیں ہیں ضروری نہیں یہ پانچ چیزیں بہت چیزیں پر موسٹ امپورٹن یہ ہیں جن کو گوگل جو کونٹ کرتا اور دیکھتا ہے ورڈ میٹرز سرچ انجن سکین ایوری ورڈ ان ویب ہر ورڈ کو کیا کرتا سکین کرتا کیونکہ اسے کی ورڈ چاہیے نا تو ہر ورڈ کو سکین کر پانچ رکھے گا تب ہی جو آنے والا اس کی ورڈ کو سرچ کرے گا تو اس کو ریزرٹ شو کروائے گا میری ایک ویب سائٹ اس پر میں کیا لکھا ہو ہے میری جی سی ویب سائٹ ہے اس پر میں انفرمیشن ٹکنولوجی کے سبجیکٹ رکھے ویب سائٹ بھی شو کرواتا ہے کہ اس میں بھی زیولوجی پڑا ہوا یہ بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو سہی یا فار ایجام پل ایف یو لکھ ایر ہالی ووڈ موویز دین جس لک ایر پیج ویچ ہالی ووڈ موویز اگر آپ ہالی ووڈ موویز سرچ کرتے ہیں تو جس جس دنیا کے پیج میں جو ویب سائٹ میں ہالی ووڈ موویز کا ذکر ہوگا وہ آپ ریزرٹ شو کر دے اور باقی ریجیکٹ کر دے بوس میں نہیں جائے گا ورڈ میٹر کرتے ہیں اس لئے آپ کے ورڈ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی ویب بک پڑھنے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بک کی سٹوری کیا ہے بک کے اندر کیا کہنا چاہ رہا آدھا تو اس کا ٹائٹل ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بک جو ہے اس ٹائٹل پہ ہوگی صحیح ہے ایچ پیج ویب سائٹ ہی ایچ ویب جیسے ہر ویب سائٹ کا ایک افیشل ٹائٹل ہوتا ہے www.google.com ایچ انجن پہ ایچ 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 سماریز ویب پیج کیونکہ وہ ویب پیج کو سماریز کرتا ہے سماریز 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 میں سمجھا چکا ہم کو لنک میٹر اب ہر جو ہے وہ ویب سائٹ الگ الاغ جو ہے وہ پیج سے مل کر الاغ الاغ جو ہے وہ لنک سے مل کر بنی ہوتی ہے اب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بوگس جو ہے وہ لنک کر کے آپ کی ویب سائٹ کو رینکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے بوگس ڈیٹا افلوڈ کر ہیں بوگس یا جو ہے وہ فراڈ تو نہیں ہے جیسے آپ کی ویب سیٹ جو ہے افیکٹیو ہوں ورڈ ان لنک ورڈ آر ٹو میٹر ان رینکنگ آف یور ویب جیسے میں نے بتایا بوکس کی آپ کو ایمازون کی تو اب ایمازون میں جو ہے وہ بوکس بھی ڈیل کرتا ہے تو جب بھی میں لکھوں گا بوکس تو ایمازون کی ویب سیٹ ضرور بل ضرور شوکر وائے گا کیونکہ اس پر ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو کہا ہیں ورڈ اس کے کانٹنٹ سے میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اوپر والی بوکس کی زیادہ اچھی جو ویب سیٹ جو افیشل بوکس کی ہوں گی پہلے وہ شوکر رائے گا ریپیوٹیشن ریپیوٹیشن مطلب کیا ہے آپ دیکھیں ریپیوٹیشن ایمازون علی بابا والاکس یہ بہت ویل ریپیوٹیڈ ویب سیٹ ہے فیس بک بہت ویل ریپیوٹیڈ ویب سیٹ ہے ریپیوٹیشن سے رینکنگ بڑھتی ہے جتنی جو کوئی کانٹنٹ جو اچھے کانٹنٹ فریش کانٹنٹ امرجن کانٹنٹ دینا شروع کر دے گی اس پہ کیا ہوگی اس کی رینکنگ کو ٹاپ پہ لیتے جائیں گے سی لازٹ پہ دیکھتے ہیں ٹائپس آف ایسی 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 کے لئے اس کی دو ٹائپ سی ہیں وائٹ ہیٹ سی اور بلیک ہیٹ سی وائٹ ہیٹ سی کیا ہوتا ہے ان چھوٹ میں آپ کو بتا جتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا اپنی ویب سائٹ بناتے یا اپنا کوئی کانٹنٹ بناتے بلکی ویب سائٹ بناتے گوگل کو دے دیتے گوگل کو کہتا بھائی اس کو خود ہی رینگ کرو ٹھیک ہے تو وہ خود ہی رینگ کرنا شروع کر دیتا ہے اب اگر جو ہے یہ تو ہوگئے وائٹ جیسے وائٹ منی یا بلیک منی یا سی نیز لائک ہے تو وائٹ ای ہیٹ ایسی ہوگئے اگر آپ اس کی الگوریزم کو دھکا لگاتے ہیں اس کو زبردستی کہتے ہیں اس سے چھیٹ سا نہیں کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ مطلب الگوریزم کو چھیٹ تے ہیں یا اس کو کہتے ہیں فورس بھولی کہ دارے کام چھوڑو میں میرا یہ کام کرو تو اس کو کہتے ہیں بلیک ہیٹ ایسی ہو یہ تقریبا اور اس سے رینکنگ آپ کی بڑھتی ہے دونوں طریقوں سے بڑھتی ہے خیب وائٹ سے بڑھے گی تو گوگل کو پتا ہوگا and they are able to pay you ٹھیک ہے بلیک ہیٹ سے پکڑے جائیں گے تو نقصان آپ کا یہ سرچ انجن کا تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا سرچ انجن اپٹیمیزیشن کیا ہوتی ہے کس طرح ورگ کرتی ہے اس کی بینیفٹ کیا ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے سی ایسی او ہماری بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے اپنی ویب سیٹ کو رینک کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ رینکنگ سے کیا فائد ہوتا ہے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آج کل بہت سے لوگ بزنس کر کے بیزنس دیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں بس طریقہ آنا چاہیے صحیح ہے بزنس منوی لوگ سرچنجن اپٹیمائزیشن کرتے ہیں لوگ آپ کی ویب سائٹ کو رینکنگ کرتے ہیں بھئی اتنی رینکنگ دینے لوگ آپ خود دے لوگ ویب سائٹ کو لاکھو بیٹھ کر کماؤ سو جو ہے وہ